اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کسٹمر گائیڈ اور آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ایچ بیل اسلامیگ پی ایلیس سیونگ اکاؤنٹ کے بارے میں تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں تو جی ویورز بات کرتے ہیں ایچ بیل اسلامیگ پی ایلیس سیونگ اکاؤنٹ کی تو اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اگر سے دیکھیں تاکہ آپ کو اس اکاؤنٹ کے بارے میں مکمل تفصیلات حاصل ہوں تو یہ ایک ایسا اکاؤنٹ ہے جو کہ آپ ڈیلی بینکنگ نیڈز کے لیے اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں اس میں جب چاہے آپ پیسے جمع کروا سکتے ہیں اور جب چاہے نکلوا سکتے ہیں اس کے اوپر کوئی پبندی نہیں ہے اس کے جو کی فیچرز ہیں اس کے بارے میں بات کریں تو یہ اکاؤنٹ صرف ایک سور پیسے اوپن کیا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر آپ کو منتھلی پروفٹ دیا جاتا ہے ہر ماہ آپ کے اکاؤنٹ میں پروفٹ ایڈ کر دیا جاتا ہے ٹیکس اور زکاة کی ڈیڈکشن کرنے کے بعد پروفٹ کلکولیشن اون ایوریج ڈیلی بیلنس آپ کا جو ایوریج ڈیلی بیلنس ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کو پروفٹ انونس کیا جاتا ہے اسی طرح پروڈکٹ ڈسکلوئیر کی بات کریں تو اس میں بتایا گیا کہ اس میں جو پروفٹ شیرنگ ریشو ہے وہ اور ویٹیج کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کو اسی ویڈیو میں آگے چل کے میں آپ کو مکمل تفصیلات کے ساتھ بتاؤں گا اس کے اوپر جو آپ کو چارجز ہیں اس کے مطابق ہوں گے تو جی ویورز اب ہم بات کرتے ہیں اس کی جو کی فیکٹ شیٹ ہے یعنی کی فیکٹ سٹیٹمنٹ کہ اس کے بارے میں کیا اس اکاؤنٹ کے کیا فیچرز ہیں اس کی فیس کیا ہے اور یہ تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی تو ہمارا جو اکاؤنٹ ہے یہاں پہ کافی سارے اکاؤنٹ دیئے گئے ہیں ہمارا پہلے والا اکاؤنٹ ہے ایچ بیل اسلامنگ پی ایل ایس سیونگ اکاؤنٹ تو یہ کس کرنسی میں اوپن کروا سکتے ہیں آپ یہ پاکستانی روپی اور امریکی ڈالر ان دو کرنسیوں میں یہ اکاؤنٹ اوپن کیا جا سکتا ہے نیکس ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں منیمم بیلنس فار اکاؤنٹ کتنا رکھنا پڑتا ہے منیمم بیلنس تو اوپن کرنے کے لیے اس کو ایک سور پیسے آپ اوپن کر سکتے ہیں اور اس کو آپ ایکٹیو رکھنے کے لیے اس میں ایک ہزار پی کم از کم ہونا چاہیے اسی طرح آگے بات کرتے ہیں اکاؤنٹ مینٹیننس فیز کی تو اس کی اکاؤنٹ مینٹیننس فیز نہیں ہے زیرو ہے اسی طرح آگے بات کرتے ہیں اس پروفٹ پیڈ آن اکاؤنٹ سبجیکٹ ٹو اپلیکیبل ٹیکس ریٹ کہ یہ جو آپ کو پروفٹ دیا جاتا ہے اس کے اوپر جو ویدھولڈنگ ٹیکس ہوتا ہے وہ ڈیڈکٹ کرنے کے بعد آپ کو دیا جاتا ہے یہاں پہ میں ایک بات کلیے کر دوں جو آج کل پروفٹ ریٹ کے اوپر جو ویدھولڈنگ ٹیکس کا ریٹ چل رہا ہے وہ نان فائلر کے لیے تھرٹی پرسنٹ ہے اور جو فائلر حاضرات ہیں ان کے لیے پندرہ پرسنٹ فکس ہے اسی طرح بات کرتے ہیں کہ پروفٹ کیسے آپ کو ملے گا انڈیکیٹیو پروفٹ ریٹس آر ایس پر منتھلی اناؤنس اس میں جو پروفٹ ریٹ ہے وہ آپ کو ہر ماہ کے جو نئے پروفٹ ریٹ ہوتے ہیں اس کے مطابق دیا جائے گا تو جو اس دسمبر کے ماہ کا پروفٹ ریٹ ہے وہ ہے 3.5 پرسنٹ اون لوکل کرنسی ڈپوزرز ہے اور جو فارن کرنسی ہے اس کا ریٹ 0.055 پرسنٹ ہے پروفٹ پیمنٹ فریکنسی کی بات کی جا رہی ہے یعنی کہ آپ کو پروفٹ کب دیا جائے گا تو ہر ماہ کے بعد آپ کو آپ کی اکاؤنٹ میں پروفٹ ایڈ کر دیا جائے گا تو یہاں پہ اگزمپل دی گئی ہے کہ اگر آپ ایک ہزار رپے انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو کتنا پروفٹ ملے گا تو آپ کو ایک ماہ میں دو شریعہ 92 رپے پروفٹ مل سکتا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ ایک لاکھ رپے اس اکاؤنٹ میں انویسٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر تو آپ کو جو پروفٹ ملے گا ہر ماہ کا وہ 292 رپے مل سکتا ہے اس میں رد و بدل ہو سکتی ہے جیسے یہ پروفٹ ریٹ چینج ہوں گے تو اس میں بھی چینج آ سکتی ہے اس میں پری مچور ارلی انکیشمنٹ ویڈرال فی وہ ٹرم ڈپوزر پہ ہوتی ہے اس اکاؤنٹ میں کوئی ایسی فیس نہیں ہے جب چاہے آپ اپنی اماؤنٹ ویڈرال کروا سکتے ہیں جب چاہے آپ اس اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروا سکتے ہیں نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں سرفسز کی اور ان میں موڈز ہیں کہ کس موڈز سے آپ اس سرفس کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ ڈیجیٹلی ہے یا کراوس چیک کے ذریعے ہے یا کیش کے ذریعے ہے تو اس کے اوپر کیا چارجز ہیں اگر آپ انٹر سیٹی کلیرنگ کے جو چیک بیجنا چاہتے ہیں تو آپ کو تین سو پچاس رپیہ چارجز لگیں گے انٹر سیٹی جس کو بولتے ہیں اس کے اوپر زیرو چارجز ہیں اگر آپ ایٹی ایم سے کیا بھی درا کرواتے ہیں ایچ بیل کے تو زیرو آپ کو چارجز اس کے ہیں اگر آپ کسی دوسرے بینک کا ایٹی ایم یوز کریں گے اگر اس اکاؤن کے تو آپ کو اٹھارا شریعہ پجسٹر رپیہ فیس اس کی چارج کی جائے گی ایسے میں سالر کی بات کریں تو جو آپ کو ڈیجیٹل چینل یوز کرتے ہیں مسال کے طور پر ایٹی ایم کارڈ کے ذریعے کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو آپ کو میسج آتا ہے اس کی زیرو فیس ہے کوئی فیس نہیں ہوتی اس کی کیونکہ آپ سے بینک چارج کر رہا ہوتا ہے ایٹی ایم کارڈ کے پیسے اس لئے اس کی فیس زیرو ہوتی ہے اگر آپ کلیرنگ یا ادھر ٹرانزیکشنز پرفارم کرتے ہیں تو اس کی پر منت چارجز آپ کو پچاسی رپے پلس ایفی ڈی چارج کیا جاتا ہے ایچ بیل بینک کی جانب سے ایچ بیل اسلامی پیل ایس سیونگ اکاؤنٹ میں نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں اس اکاؤنٹ میں آپ کون کون سے کارڈ حاصل کر سکتے ہیں ایٹی ایم کارڈ یعنی کہ ڈیبٹ کارڈ پیپاک کارڈ آپ حاصل کر سکتے ہیں اس کی فیس ہے ایک ہزار رپے اس کے اوپر آپ کو ایفی ڈی بھی دینا پڑتی ہے سولہ پرسنٹ وہ بھی آپ اس میں ایڈ کریں گے تو یہ یہ ٹوٹل مل کر بن جائے گا یارہ سو ساٹھ رپے میں کارڈ پیپاک چپ کارڈ ہے اس کی فیس ایک ہزار رپے ہے ویزا چپ اس کی سولہ سو رپے پلس ایفی ڈی اسی طرح ماسٹر ڈالمن ڈسکاؤنٹ کارڈ ہے اس کی وان تھاؤزن فیس ہے پلس ایفی ڈی ماسٹر گولڈ اس کے اوپر آپ کو چوبیس سو رپے چارجز ہیں اور پلس ایفی ڈی ہے یہ تمام کارڈ جو فیس لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ کو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بھی پی کرنی ہوتی ہے وہ سولہ پرسن کے حساب سے اس میں آپ یونین پیچپ کارڈ لینا چاہتے ہیں تو اس کی فیس پندرہ سو رپے ہے اگر آپ ماسٹر پلاتینیم ٹائٹینیم کارڈ لینا چاہتے ہیں تو اس کی فیس تیس سو رپے ہے اور ماسٹر ورلڈ کارڈ کی فیس دس ہزار رپے ہے نیکس ہم بات کرتے ہیں چیک بک کی ایشوانس کی اور اگر آپ چیک بک ایشو کرواتے ہیں تو اس کا جو ایک ورک ہے یعنی کہ ایک چیک ہے اس کی فیس پندرہ رپے ہے جتنے آپ کے زیادہ لیوز ہوں گے اس کے حساب سے وہ آپ سے چارج کیے جائیں گے اگر آپ کا چیک گم ہو جاتا ہے سٹاپ پیمنٹ کروانا چاہتے ہیں یا کسی اور وجہ سے تو آپ کو چار سو پچاس رپے چارج کیے جائیں گے لوس چیک اس کے اوپر آپ کو کوئی فیس نہیں ہے ریمیٹنس لوکل بینکر چیک پے آرڈر اگر آپ بنواتے ہیں تو آپ کو تین سو پچاستر رپے فلیٹ چارج کیے جائیں گے چاہے آپ ایک چیک جو بینکر چیک بنواتے ہیں چاہے ایک بنوالیں چاہے دس بنوالیں اپنی ضرورت کے مطابق ریمیٹنس فوراں ریمیٹنس جو ہیں وہ دوانڈ رافٹ اس کے اوپر آپ کو کوئی فیس نہیں ہے کیونکہ جو جو وائٹ ٹرانسفر ہے اس کے اوپر آپ کو 0.25% مینیمم پی کئی آر 750 پلس پی کئی آر 500 سویس چارجز چارج کیے جاتے ہیں نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ کی تو اس میں آپ کو اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ کے 0 چارجز ہیں ڈوپلیکٹ آپ سٹیٹمنٹ لے سکتے ہیں half yearly یا annual جو آپ کو اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ دی جائے گی اس کے کوئی چارجز نہیں ہے فان ٹرانسفر جو ڈیجیٹل چینل سے آپ کریں گے اس کے کوئی چارجز نہیں ہے within the HBL بینک اسی طرح اگر آپ انٹرنیٹ بینکنگ اور موبائل بینکنگ کی بات کریں تو اس کے اوپر آپ کو کوئی چارجز نہیں ہے یہ free of cost آپ کو اس اکاؤنٹ میں حاصل ہوں گے اسی طرح کلیرنگ کی بات کریں جو normal clearing ہے اس کے zero charges ہیں انٹر سٹی اس کے چار سو روپے چارجز ہیں اور same day clearing کے پانچ سو روپے چارجز ہیں اور اگر آپ اس اکاؤنٹ کو بند کروانا چاہتے ہیں تو اس کے zero charges ہیں without fees آپ اس اکاؤنٹ کو open کروا سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اس اکاؤنٹ کی مکمل معلومات حاصل ہوگی اگر آپ کا کوئی question ہے تو آپ comment section میں ضرور پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو like ضرور کیجئے دوستوں کے ساتھ share کیجئے thank you for watching اللہ حافظ